نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ویٹ وی کاس چینل پہ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے کیٹ سکریچ کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کیٹ بائٹ سے ریبیس ہو سکتا ہے بٹ آج ہم بات کریں گے کیٹ سکریچ کے بارے میں ریسینٹلی ایک نیوز آئی تھی کہ کیٹ سکریچ کے قارن بھی ریبیس کے کیس ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں جیسا آپ لوگ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں تو ایسا کیوں تو ابھی اس نیوز کے اندر انہوں نے پورا ایکسپلین کیا تھا کہ اگر کسی کیٹ کو ریبیس ہے تو اس کے سلائیوہ کے اندر جو ریبیس کا وائرس ہے وہ ہوتا ہے اور آپ سبھی لوگوں نے نوٹس کیا ہوا کہ جو کیٹ ہے وہ اپنے آپ کو لکھ کرتی رہتی ہے تو اگر کسی کیٹ کے اندر ریبیس کا وائرس ہے اس کے سلائیوہ کے اندر وہ اپنی بوڈی کو لکھ کر رہی ہے اپنے پنجوں کو لکھ کر رہی ہے تو جو وائرس ہے وہ اس کے پیر پہ یا اس کی بوڈی پہ بھی چلا جاتا ہے جب وہ ریبیس والی کیٹ اگر آپ کو سکریچ کرتی ہے تو اس کے پنجے میں جو ریبیس تھا ریبیس کا وائرس تھا وہ آپ کی بوڈی کے اندر بھی انٹر کر سکتا ہے یہ انہوں نے ایک پوری تھیوری ایکسپلین کری تھی کیسے کیٹ کے سکریچ سے وائرس ہے ہے وہ آپ کی بوڈی کے اندر کر سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کیٹ کے کیس وہ انکریز ہو رہے ہیں تو آپ لوگ اس چیز کو اگنور نہ کریں اور کیٹ سکریٹ سے ایک فیور بھی ہوتی ہے جسے بولتے ہیں کیٹ سکریٹ فیور اگر آپ کا ایمیون سسٹم اچھا نہیں ہے تو آپ کو یہ فیور ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کا ایمیون سسٹم اچھا ہے تو آپ کو کیٹ سکریٹ سے کوئی دکت نہیں ہوتی تو یہ جو کیٹس کریچ فیور ہو ایک بیکٹیریا سے ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا کیٹ فلی کے اندر ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوا کی تکی بوڈی کے اوپر بلیک کلر کے چھوٹے چھوٹے ڈوٹس ہوتے ہیں جو کی فلی ہے فلی ڈرٹ ہیں تو ان کی اندر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جب کیٹ اپنے آپ کو سکریج کرتی ہے تو وہ فلی سکو مار دیتی ہے یہ جو ڈرٹ ہے وہ کیٹ کے پنجے کے اندر آ جاتا ہے فلی ڈرٹ اگر وہ آپ کو سکریچ کرتی ہے تو وہ بیکٹیری ہے آپ کی بوڈی کے اندر انٹر کر جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو ہے وہ فیور ہو جاتی ہے جسے کیٹ سکریچ فیور بولتے ہیں تو اس کا کیا سولیوشن ہے اگر آپ کی اپنی کیٹ ہے وہ گھر کے اندر ہی رہتی ہے تو آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ جسٹ ہینڈ ووش کریں اور اس کے بعد یہ ہینڈ سینٹائزر یا کوئی بھی انڈی سیپٹک لوشن کریم آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جہاں آپ کو کیٹ نے سکریچ کیا ہے اگر کوئی سٹری کیٹ آپ کو سکریچ کرتی ہے جس کا آپ کو نہیں پتا گی اس کی ویکسین لگوا رکھی ہے اس کی ویکسینیشن ہو رکھی یا نہیں ہو رکھی تب آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے تب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو ووش کر کے انڈی سیپٹک کریم یا ہینڈ سینٹائزر کچھ بھی آپ کو یوز کرنا ہے اس کے بعد جلد سے جلد اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اس کے بعد آپ لوگ جو ریبیس کا سیڈیول ہے پوسٹ ایکسپوزر وہ آپ لوگ فولو کریں جو کی جی رو ڈے جس دن آپ کو بلی یا کتے کسی نے بھی آپ کو کاٹا ہے یا سکریچ کی ہے اس دن آپ کو انجیکشن لگوانا ہے اس کے بعد تھرڈ ڈے سیونتھ ڈے اور ٹونٹی ایٹھ ڈے آپ کو یہ ویکسین ہے وہ لگوانی ہے چار ڈوز اس کی لگتی ہے ابھی میں نے ریسینٹلی آج ہی فورت ڈوز میری کمپلیٹ ہوئی ہے مجھے بھی ایک بلی نے پنجے مار دیئے تھے اور پنجے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا دانت بھی لگا تھا تو اس کے بعد میں نے یہ جو پورا سیڈیول آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو چار ڈوز میں نے لگوائی ہیں فور ڈوز کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ چیز دکھانے کا کیا مقصد ہے تو یہ دکھانے کا ایک ہی پرپس ہے کہ اگر ہم لوگ یہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کی ویکسین وغیرہ لگوا رہے ہیں ایک ہوتا ہے کی باتے کرنا ایک ہے کی خود پر اپلائی کرنا اگر میں لگوا رہا ہوں تو میرے ترو میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کی آپ لوگ بھی ایسی چیزوں کو اگنور نہ کریں ویکسین جرور لگوائیں اگر آپ کو کسی بلی یا کتے نے کاٹا ہے کیونکہ ریبیس ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کافی دردناک بیماری ہے اسے آپ لوگ بلکل بھی اگنور نہ کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ کی آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو آپ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کی پریونشنیز آلویز بیٹر دین کیور تو آپ لوگ ایسی گلتی نہ کریں اسے نجر انداز نہ کریں اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ ویکسین جرور لگوائیں دھنیواد